پوستو گزرات کے گودرا کانڈ میں ایک ہندو لڑکی گلتی سے رات کے اندھیرے میں ایک مسجد میں داخل ہو گئی یعنی کہ ایک ہندو لڑکی دھوکے سے رات کے اندھیرے میں مسجد میں گھس گئی اس کے بعد میں اس لڑکی کے ساتھ میں جو کچھ ہوا مسجد کے مولانا نے جو کچھ کیا اس کے بارے میں جانتر یقیناً آپ لوگ بھی حیران اور پریسان ہو جاؤ گی اس لئے آج کا یہاں ویڈیو آپ سبھی کے لئے بہت خاص ہے آپ ہندو ہو یا مسلمان آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو دل سے ایک لائک کر کے سیر بھی کر دیں تاکہ اور بھی لوگوں کے پاس میں یہ ویڈیو پہنچ جائے تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں دوستو ستائیس فروری دو ہزار دو کی تاریخ کو کو نہیں جانتا ہوگا کیونکہ یہی وہ تاریخ ہے جس نے بھارت کے اتحاس کو بدل کر رکھ دیا تھا یہی وہ تاریخ ہے جس دن گزرات کے گودرہ میں ہندو اور مسلمانوں کے بیچ میں دنگے شروع ہوئی تھی جس میں ہزاروں بے قصور لوگ مارے گئی تھی اس کے بعد میں پورے گزرات میں ہندو اور مسلمانوں کے بیچ میں بہت زیادہ تناؤ پھل گیا تھا آج جو واقعہ ہم آپ کو یہاں پر بتانے والے ہیں یہاں واقعہ اسی گزرات دنگے کا بتایا جا رہا ہے کہا جاتا ہے کہ ستائیس فروری دو ہزار دو کو دن میں ایک ٹرین میں آگ لگنے کی وجہ سے ہندو اور مسلمانوں کے بیچ میں لڑائی ہونی شروع ہو گئی تھی جو رات تک بڑھتے بڑھتے بہت زیادہ بڑھ گئی تھی پھر رات کے وقت میں لوگ ٹولیوں کی سکر میں سڑکوں پر گھومنے لگے اور بے قصور لوگوں پر حملہ کرنے لگے اسی رات گزرات کے احمد آباد سہر میں ایک ہندو لڑکی اپنے گھر جا رہی تھی اسی بیچ اس نے دیکھا کہ سامنے سے سنکڑوں کی تعداد میں لوگ اپنے ہاتھوں میں تلوار لیے اور سور سرابہ کرتے ہوئے آ رہی ہے یہاں دیکھ کر وہاں ہندو لڑکی بہت گبرا گئی اور ادھر ادھر بھاگنے لگی وہاں بہت سے گھروں کے دروازے پر گئی مگر ایسے حالات میں کسی نے بھی اپنے گھر کا دروازہ نہیں کھولا ایسے میں وہ لڑکی بہت زیادہ در گئی تھی پھر وہ بھاگتے بھاگتے ہٹ بڑھ ہٹ میں ایک مسجد میں داکل ہو گئی یعنی کہ پھر وہ دھوکے سے ایک مسجد میں گھس گئی اور ایک کونے میں چھپ کر کھڑی ہو گئی مسجد میں داکل ہونے کے بعد میں اس ہندو لڑکی نے دیکھا کہ مسجد کے دوسرے کونے میں ایک زوان مولوی بیٹھا ہوا قرآن پاکت تلاوت کر رہا ہے یعنی کہ چراک کی روشنے میں ایک مولانا قرآن پڑھ رہا ہے مولانا کو دیکھ کر پھر وہ ہندو لڑکی ان کے پاس گئی اور ان کو باہر کا سارا ماذرہ بتایا یعنی کہ اس مولوی کو سب کچھ بتا دیا کہ وہ ایسے ایسے اپنے گھر کو جا رہی تھی مگر اس کے سامنے دنگائی آ گئی اس لیے وہ ڈر کے مارے یہاں پر آ کر چھپ گئی ہے پھر وہ ہندو لڑکی مولانا کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی کہ آپ مجھ کو بچا لیجئے آپ میری افاجت کیجئے اگر میں اس وقت یہاں سے باہر گئی تو باہر کھڑے دنگائی مجھ کو مار ڈالیں گے ابھی باہر کے حالات بہت زیادہ خراب ہے ایسے محول میں اب میں اپنے گھر کو نہیں جا سکتی ہوں اس لیے اب میں رات بر یہیں پر رہ کر رات گزارنا چاہتی ہوں پھر وہ ہندو لڑکی ہاتھ جوڑ کر مولوی سے کہنے لگی کہ میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں آپ مجھے رات بر یہاں پٹھرنے کی اجازت دے دیں دوستو لڑکی کی ان باتوں کو سننے کے بعد مولوی صاحب اٹھے اور مسجد کے دروازے پر پہنچی اور باہر کے حالات دیکھنے لگی مولوی صاحب نے دیکھا کہ باہر کے حالات واقعی میں بہت زیادہ خراب ہے سینکڑوں کی تعداد میں لوگ ہاتھوں میں لٹ لیے ادھر ادھر گھوم رہے ہیں اور بہت سے لوگ ہاتھوں میں تلوار لیے مسجد کے باہر کھڑی ہوئے ہیں یہاں دیکھ کر مولوی صاحب بھی بہت ڈر گئی انہوں نے مسجد کا دروازہ بند کیا اور اندر آ کر اس لڑکی کو مسجد میں ٹھیننے کی اجازت دے دی اب وہ ہندو لڑکی مسجد کے ایک کونے میں آ کر بیٹ گئی وہی مسجد کے دوسرے کونے میں مولانا صاحب پھر سے قرآن پڑھنے میں مصروف ہو گئی یعنی کہ قرآن پاکو پڑھنا شروع کر دیا اس مولانا کے سامنے ایک چراغ رکھا ہوا تھا جو زل رہا تھا اب ادھر وہ ہندو لڑکی مسجد کے دوسرے کونے میں بیٹھی مولانا صاحب کو دیکھ رہی تھی تب ہی اس لڑکی نے دیکھا کہ مولانا صاحب نے قرآن پڑھنے کے دوران اپنی انگولی کو اس چراغ میں ڈال دیا اور اپنی انگولی کو جلانے لگی پھر تھوڑی دیر کے بعد میں مولانا نے واپس اپنی انگولی کو چراغ سے باہر نکال لیا اور پھر سے وہ قرآن پڑھنے لگی دوستو تھوڑی دیر کے بعد میں لڑکی نے پھر دیکھا کہ وہ مولانا پھر سے وہی کام کرنے لگ گئی ہے یعنی کہ انہوں نے پھر سے اپنی انگولی کو چراغ میں ڈال دیا ہے اور تھوڑی دیر جلنے کے بعد میں انہوں نے واپس انگولی کو باہر نکال لیا ہے یعنی کہ اپنی انگولی کو پیچھے کر لیتے ہیں اور پھر سے قرآن پاک کو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں مسجد کے دوسرے کونے میں بیٹھی وہ ہندو لڑکی یا سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی یہاں دیکھ کر وہ لڑکی حیران اور پریسان ہو گئی اور سوچنے لگی کہ یہاں مولانا کہیں پاگل تو نہیں ہو گیا ہے جو بار بار اپنی ہی انگولی کو آگ میں جلا رہا ہے خیر دوستو پھر ایسے سوچتے سوچتے ہی اس لڑکی کی آنکھ لگ گئی یعنی کہ اس کو نیند آ گئی اور پھر پوری رات ایسے ہی نکل گئی اور صوبہ ہو گئی صوبہ وہ مولانا اٹھے اور مسجد کے دروازے پر گئے اور انہوں نے باہر کے حالات دیکھی مولانا نے دیکھا کہ اس وقت باہر کوئی بھی نہیں تھا یعنی کہ سارے دنگائی وہاں سے جا چکی تھی تو پھر وہ مولانا اس لڑکی کے پاس گئی اور کہنے لگی بہن اٹھو ہماری نماز کا وقت ہو گیا ہے ابھی تھوڑی دیر بعد ہی یہاں پر بہت سارے نمازی آنے والے ہیں اس لیے اب تمہارا یہاں پر اکنا مناسب نہیں ہے کیونکہ اگر لوگوں نے تم کو یہاں پر دیکھ لیا تو لوگوں میں بدگمانی پیدا ہو جائے گی لوگوں میں ایک ڈاؤٹ پیدا ہو جائے گا اس لیے اب تم جلدی کر کے یہاں سے چلی جاؤ اور میں نے باہر جا کر بھی دیکھا ہے ابھی باہر کے حالات بھی نورمل ہیں باہر کا راستہ بھی بلکل ساپ ہو گیا ہے اب آپ آسانی سے اپنے گھر کو جا سکتی ہو آؤ اب میں تم کو باہر تک چھوڑ دیتا ہوں یہاں سن کر اس ہندو لڑکی نے کہا کہ اگر باہر کا راستہ ساپ ہو چکا ہے تو اب مجھے جانے میں کوئی حرج نہیں ہے مگر میں جانے سے پہلے آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں پہلے آپ اس کا جواب دے دیں یہاں سن کر مولانا صاحب کہنے لگی پوچھئے بہن آپ کیا پوچھنا چاہتی ہیں تو وہ ہندو عورت کہنے لگی مولانا صاحب آپ یہ بتائیں کہ آپ رات بر اپنے انگولی کو چراغ میں جلانے کی کیوں کوشش کر رہے تھی تو یہاں سن کر مولانا صاحب کہنے لگی اس کے بارے میں آپ کو نہیں بتا سکتا ہوں تو یہاں سن کر وہ ہندو لڑکی کہنے لگی جب تک آپ مجھے اس کے بارے میں نہیں بتائیں گی تب تک میں یہاں سے نہیں جاؤں گی اس لئے پھر مولانا صاحب کو اس کے بارے میں مضبوراں بتانا پڑا پھر وہ مولوی صاحب کہنے لگی دیکھو بہن بات دراصل یہ ہے کہ جب تم رات کے وقت میں یہاں پر آئی تھی تو تمہاری خوبصورتی کو دیکھ کر سیطان نے مجھ کو بہکانا شروع کر دیا تھا اس لئے پھر میرے دل میں نفسانی خواہیسہ تو بڑھنے لگی تھی یعنی کہ تم کو دیکھ کر میرے دماغ میں گلت گلت اور گندے گندے خیال آنے لگے تھی اور وہ مجھ کو بیچین کرنے لگے تھی اس لئے فوراں میرے دل نے مجھ سے کہا کہ اگر تم بورا کام کروگی اگر تم گلت کام کروگے تو کل قیامت کے دن تجھے جہنم کی آگ میں جلنا پڑے گا جو اس دنیا کی آگ سے ستر گناہ زیادہ بہنکر ہوگی اس لئے پہلے تم اس دنیا کی آگ کا مجھا چکھ لو اس لئے پھر میں نے اپنے دل کی بات کو مانتے ہوئے اپنے جسم کو آگ کے حوالے کر دیا اور اپنے جسم کو آگ کا مجھا چکھانے لگا اور اپنی نفس سے کہنے لگا کہ اگر تجھ میں آگ کی تفیس کو برداست کرنے کی طاقت ہے تو پھر تمہاری مرجی ہے تم جو چاہو وہ کر لو اگر تم اس کو برداست کر سکتے ہو تو پھر تم یہاں گناہ کر لو اسی وجہ سے رات میں جب جب میرے دماغ میں غلط اور گندے خیال آئے تب تب میں نے اپنے نفس کو آگ کے حوالے کر دیا اور نفس کو آگ کا مجھا چکھاتا رہا آگ کی تفیس دیکھ کر میری نفس غلط کام کرنے سے رک گئی ایسے کرتے کرتے میری پوری رات گزر گئی دوستو یاد رکھیں اللہ سے ڈرنے والے مرد اور اللہ سے ڈرنے والی عورتیں اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں یعنی کہ ایسا کوئی بھی غلط کام جس کو کرنے کا ہمارا دل چاہ رہا ہو اور اس وقت اگر ہمارے دل میں اللہ کا خوب پا جائے اور ہم سوچنے لگ جائیں کہ اگر میں نے یہاں غلط کام کیا تو اللہ کے یہاں پر میری سخت پکڑ ہوگی اللہ کے یہاں پر مجھے سخت سزا ملے گی اس خوب کی وجہ سے اگر ہمارے دل میں اتنا خوب پیدا ہو جائے کہ ہم اس غلط کام کو کرنے سے رک جائیں تو یاد رکھیں ایسے سخت اللہ کو بہت پسند ہے دوستو یاد رکھیں اسی کو کہتے ہیں تقویے کی زندگی اسی طرح سے لجتوں اور خواہصوں سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے مگر آج کل تو لوگ گناہ کو اور غلط کام کو کرنے کے موقع تلاستے رہتے ہیں آج کل تو لوگوں کی یہ چاہت ہوتی ہے کہ اگر ہمیں کوئی غلط کام کرنے کا موقع مل جائی تو مجھا آ جائی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ایسی سوچ سے بتائی اور نیک کام کرنے کی توفیق اٹھا کری آمین اللہم آمین